جب بندہ گناہ کرتا ہے گویا اپنے آپ پر اپنی جان پر ظلم کرتا ہے اب ہر انسان اپنے آپ پہ غور کر لے اپنا مشاہدہ خود کر لے میں آپ میں کسی پہ انگلی اٹھا کے کہوں یہ ایسا وہ ویسا یہ ایسا وہ ویسا میں کتنا جانتا ہوں آپ کو ایک بار ملا دو بار ملا یا چلو بار بار بھی ملنے لگوں تب بھی انسان کی زندگی میں دو پہلو ہوتے ہیں ایک جلوت ایک خلوت ایک وہ زندگی جو نمائیہ ہے ظاہر ہے سب کے سامنے ایک وہ زندگی جو تنہائی والی زندگی ہے جو دنیا سے الگ ہے جو سب کی نظروں سے پوشیدہ ہے اس زندگی پہ غور کیا ہے کبھی میرا پڑوسی مجھے اتنا نہیں جانتا جتنا میں خود کو جانتا ہوں حد ہو گئی میرا بھائی مجھے اتنا نہیں جانتا جتنا میں خود کو جانتا ہوں دوسرے قائد ذرا سا معلوم ہو جائے دس جگہ پر بیٹھ کر اس کا چرچہ کیا جاتا ہے تذکرہ کیا جاتا ہے وہ ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے لیکن خود جتنے گناہ کرتے ہیں اور کسی کو معلوم نہیں ہے تو کیا ہوا خود تو اپنے آپ کو میں جانتا ہوں کاش کبھی ہر آدمی یہ کہے اپنے آپ سے خود کہے تنہائی میں کہے میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں میں ظالم ہوں میں غاسب ہوں پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے پھر پرورتی گار عالم کی بارگاہ میں آنسو بہا کر اس رب تبارک و تعالی سے فریاد کرے اے مولا بخش دے میں تو سب سے برا ہوں خدا کی قسم اگر پندہ اپنی ذات کو پہچان لے اپنے آپ پہ غور کر لے اپنے آپ کو سمجھ لے اگر اپنے آپ کو بہتر بنا لے ساری دنیا اسے بہتر اور خوبصورت نظر آنے لگے گی اے شخص سبحان اللہ سبحان اللہ بولو مگر اندر اتنی گندگی ہے تو دنیا کیسے صاف نظر آئے پہلے اندر کی گندگی کو دور کرنا ہوگا قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبُصِرُونَ اللہ تعالی نے فرمایا کبھی اپنی ذات پر بھی غور کر لیا کر اپنے آپ کا مشاہدہ کیا کر اب اس مشاہدہ کرنے میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو دیکھے گا تو اپنے آپ کو دیکھ کر اپنی تخلیق کو دیکھ کر خالد کی عظمتوں کا پتہ لگ جائے گا اپنے آپ کو دیکھے گا تو پھر بنانے والے کی عظمت سمجھ میں آئے گی اپنے آپ پہ غور کرے گا تو پھر تجھے پروردگار کی قدرت نظر آئے گی رب کی شام نظر آئے گی مثال کے طور پر آج آدمی رونا روتا ہے زم میں غریب آج ار آدمی امیر بننا چاہتا ہے بولو پلیاں کے اندر ہی نہیں پوری دنیا کے اندر ہر آدمی مالدار بننا چاہتا ہے یہ نوجوان جو اٹھ کے جا رہے ہیں یہ بھی مالدار بننا چاہتا ہے مگر میں مالدار بننے کا نسخہ بتاؤں گا آپ جتنے لوگ سن لیں گے سن لیں گے ہر آدمی مالدار بننا چاہتا ہے بولو نہیں مالدار بننا تو چاہتا ہے مگر مزاج یہ بنا لیا ہم نے ہم چاہتے ہیں شورٹ کٹ مار کے نکل جائیں امیر بن جائیں ہم چاہتے ہیں محنت کوئی نہیں کرنا پڑے مالدار بن جائیں آئی پی ایل چل رہا ہے ابھی باہر جا کے دیکھنا کئی نوجوان تو اس لیے جلسے سے اٹھ کے گئے ہوگے کہ ذرا اسکور بھی دیکھ کر آئیں کیا ہو گیا ذرا آخری اوور ہے دیکھ کر آ جائیں کیا کیا ہوا کونسی ٹیم ہاری کونسی جیتی اوور پورا ہو جائے گا تو پھر جلسے میں آ جائیں گے آئی پی ایل اور نہ جانے کتنے ایسے گیم ہیں جن پر لوگ سکتے لگا کر امیر بننا چاہتے ہیں اتنا ایڈ آرہ اتنا ایڈ آرہ ہر موبائل پہ ہر آدمی کے پاس موبائل ہے نہ امام بچ رہے نہ مولانا بچ رہے نہ پیر صاحب بچ رہے ہاتھ میں موبائل ہے تو ایڈ دیکھ رہے ہیں سامنے آرہا ہے کہ ہر روز بنیں گے کرون پتل مائی ڈریم الیون پر اچھا بھئی مائی ڈریم الیون پر اتنا طبیعت سے سکتا لگایا جا رہا ہے ایک آدمی کا ایڈ دکھائیں گے وہ آ کر کالا پیلا سا ہوگا وہ گئے گا جی میں فلا گاؤں کا رہنے والا ہوں میں بڑا غریب تھا ایک دن میں نے اس پہ جو ہے ڈریم الیون پر ٹیم بنا لی پھر بھولے اچانک میں ایک کروڑ جی دیا پھر میں دو کروڑ جی دیا پھر میرا ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا مجھے کار مل گئی میں امالدار بن گیا اب دیکھنے والا سوچ رہا ہے جب یار ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والا یہ کلوا سا آدمی اگر کروڑ پتی ڈریم الیون پر بن سکتا ہے تو سوچتا ہے پھر میں تو خوبصورت بھی ہوں میں تو پھر اچھے قصبے میں پلیا کلاں میں بھی رہتا ہوں پھر میں اگر لگا دوں ٹیم بنا لوں میں کیسے کروڑ پتی نہیں بن سکتا یہ کروڑ پتی بننے کے چکر میں لگاتا ہے کروڑ پتی تو نہیں بنتا روڑ پتی ضرور بن جاتا ہے دنیا نے اس طرح سے چاروں طرف سے گھیر لیا انسان کروڑ پتی بننے کے چکر میں شورٹ کٹ اختیار کرتا ہے یا تو دو نمبر کا کام کر کے کروڑ پتی بن جاؤں یا کسی کا مال مار کے کروڑ پتی بن جاؤں یا پھر کہتا ہے یا اللہ بیٹھے بیٹھائے کہیں چھپن کروڑ کی چوتھائی مل جائے مالدار بن جاؤں یا لیٹے لیٹے موبائل چلاتے چلاتے جب آنکھیں چند ہی آنے لگتی ہیں تو پھر آنکھیں بند کر لیتا ہے پھر سوچتا ہے یا کہیں پہ پڑا ہوا پیسوں کا بھرا ہوا بیک مل جائے مالدار بن جاؤں کبھی اس کے دماغ میں یہ نہیں آئے گا کہ یا میں محنت کروں محنت سے کماؤں محنت سے دولت جمع کروں یہ حساب لگائے گا اس کا مار لوں اس کا چھین لوں ڈرین ایلیون سے لے لوں جوہے سے لے لوں سٹے سے لے لوں زمین خود کے خزانہ نکال لوں جیسے بھی موقع لگے بس مالدار بن جاؤں اگر یہ مالدار بننے کا خواب دیکھنے والا ہاتھ پیر نہیں ہلاتا بستر پہ پڑے پڑے خواب دیکھتا رہتا ہے بستر پہ پڑے پڑے خواب دیکھنے سے کوئی مالدار نہیں بن جاتا آؤ میں تمہیں ایک بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں ایک اللہ کے ولی بڑے پائے کے بزرگ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا آنے کے بعد میں عرض کرنے لگا اے اللہ کے ولی میں نے ایک نظارہ دیکھا ہے کہنے لگا میں نے ایک نظارہ دیکھا وہ یہ نظارہ تھا جنگل کے اندر ایک پہاڑی ہے میں نے وہاں دیکھا ایک شیر ہے کہتا شیر نے ایک ہرن کا شکار کیا گھات لگا کے بیٹھا جھپتا شیر نے ہرن کو پکڑ لیا ہرن کا شکار کیا شکار کرنے کے بعد میں شیر نے خود گھایا اور جو بچا تو وہیں ایک چٹان پر ایک لومنی بیٹھی ہے آنکھوں سے اندھی ہے کہتا شیر نے اس بچے ہوئے ہرن کو اٹھایا لومنی کے آگے ڈال دیا اس بچے ہوئے کو لومنی نے کھا لیا تو کہنے لگا حضور میں حیران ہو گیا میں نے اللہ کی خدرت دیکھ لی کہ اللہ رازق ہے اندھی ہے وہ لومنی شکار نہیں کر سکتی مگر اللہ ایک شیر کے ذریعے اس کا رزق اس تک پہنچا رہا ہے کہتا ہے حضرت مجھے پتا لگ گیا اللہ تعالی رازق ہے ہر حال میں رزق پہنچا دیتا ہے ہر طریقے سے رزق بھیج دیتا ہے کہتا ہے حضرت جب اللہ رازق ہے اندھی لومنی کو بھی انہا رزق دیتا ہے تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت کیا ہے پروردگار خود بخود رزق عطا کر دے گا اب پلیا والو دلچسپ جملہ عرض کر رہا ہوں یہ جملہ دل کی تختیب نوٹ کر لینا کہنے لگا ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت کیا ہے جب اللہ رازق ہے اللہ رزق تو بھیج ہی دے گا جب اندھی نابی نالومنی کو اللہ شیر کے ذریعے رزق بھیج رہا ہے تو اللہ ہمیں بھی عطا کرے گا تو کیا ضرورت ہے کمانے کی کیا ضرورت ہے کام کرنے کی تو حضرت حسن بسری نے فرمایا افسوس ہے انسان تیری سوچ پر افسوس ہے تیری سوچ پر تیری فکر پر فرمانے لگے تیرے دل میں خیال آیا جملہ سنو فرمانے لگے تیرے دل کے اندر خیال بھی آیا تو کیا آیا کہ تجھے لومنی بننے کا خیال آیا آپ نے فرمایا کتنا اچھا ہوتا تجھے لومنی بننے کا خیال نہ آتا تجھے شیر بننے کا خیال آ جاتا نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت مسلکِ عالی حضرت حضرت علامہ مفتی تبریز علام صاحب قبلہ نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت مسلکِ عالی حضرت مسلکِ عالی حضرت خلیفہِ گلزارِ ملت حضور مفتی تبریز علام صاحب قبلہ نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت حضرت علامہ خلیفہِ حضور بلزارِ ملت خطیب الہند مفقرِ اسلام حضرت علامہ مفتی تبریز علام صاحب قبلہ تشریح ہلا چکے ہیں میرے بعد انشاءاللہ بہترین تقریر آپ سمات کریں آج الحمدللہ ہمیں ان کے ساتھ ہیں حضرت کا دیدار ہو رہا ہے کل سرکار گلزارِ ملت کے ساتھ تھے رات میں رات ان کا دیدار ہوا آج خلیفہ کا دیدار ہو گئے اب اللہ سبحانہ حضرت کی آمد ہو گئی اب میرا وقت سمجھ لیں آپ کے بہت جلدی میں اختتام کرنے والا ہوں آخری باتیں میری توجہ سے سنیں حضرت کی بار موجودگی میں بڑی ذمہ داری سے حرز کر لوں حضرتِ حسن بسری نے کیا فرمایا تجھے نومڑی بننے کا خیال آیا تُو نے شیر بننے کے بارے میں نہیں سوچا فرمانے لگے کتنا اچھا ہوتا کہ تُو شیر بننے کے بارے میں خیال کرتا تُو سوچتا کہ میں وہ شیر بنوں کہ جس نے حیرن کا شکار کیا شکار کر کے خود بھی کھایا محنت کی محنت کر کے خود بھی کھایا اور اس لومڑی کو بھی کھلایا فرمانے لگے لومڑی بننے کا خیال دل سے نکال شیر بننے کا خیال پیدا کر محنت کر کما روزی تلاش کر محنت کر کے کما خود بھی کھا اور اپنے آپ سے منسلک لوگوں کو بھی کھلا اپنے ماں باپ کو بھی کھلا بھائی بہن کو بھی کھلا بیوی بچوں کو بھی کھلا فرمانے لگے شیر بننے کا خیال پیدا کر یہ پیغام نوٹ کر لینا پلیا کلا والو کبھی بھی اگر آپ بیٹھے بیٹھے یہ سوچ رہے ہو کہ تُو یہ راستہ ایسا کھلے کہ میں بیٹھے بیٹھے ماندار بن جاؤں تو اس بات کو یاد کر لینا بیٹھے بیٹھے مفلوج لوگوں کو اور وہ جو خود کما نہیں سکتے رزق تو اللہ ان کو بھی دیتا ہے تو تُو تو کمانے لائق ہے ایسے کما جیسے کمانے والے محنت کیا کرتے ہیں خود میرے آپا نے تاجدار مدینہ نے اپنے صحابہ کو مصطفیٰ کریم نے سکھایا کہ قریبی کا رونا نہ رویا کرو مفلسی کا رونا نہ رویا کرو آقا نے سکھایا محنت کیا کرو کام کیا کرو کام کرو اور سب سے زیادہ میرے آقا نے تجارت کو پسند فرمایا اور میرے مصطفیٰ کریم نے خود بھی تجارت کی ہے لوگوں تجارت کرو تجارت میں بڑی برکت ہے اور یاد رکھو تجارت کا انداز بھی وہ اپنا ہو جو انداز مدینہ والے آقا نے عطا کیا آج ہمارے تاجروں کا بھی حال عجیب ہے ہمارے یہاں دکان دار جتنے ہیں ہمارے یہاں دکانیں چلانے والے سابان فروح کرنے والے ہمارے لوگ سوچتے ہیں ایک پروڈکٹ ہے زیادہ سے زیادہ اس پر انکم کریں زیادہ سے زیادہ منافع لیں لیکن میرے عزیزوں منافع تو لے سکتے ہو آپ لیکن حب یہ ہے میرے مصطفیٰ کی تعلیم یہ ہے کہ کم پروفٹ پر تجارت کرو برکت زیادہ ہوگی کم پروفٹ پر تجارت کرو اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار کو بڑھا دے گا آج مسلمانوں نے طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑا غیروں کو دیکھو ان کا بزنس کرنے کا یہی طریقہ کم مارجن پر کم پروفٹ پر وہ چیزیں بیچ رہے ہیں وہی ہمارا آدمی ہمارا اپنا کوئی بھائی بیٹھا ہے دکان لے کر وہ اپنی دکان کے اندر سامان کو رکھے رکھے خراب کرنا تو گوارہ کرتا ہے نگر کم منافع پر بیچنا گوارہ نہیں کرتا یہ تجارت کا میعار نہیں ہے کیا سکھایا ہوں میرے حضور کے ایک صحابی ہیں سنو تجارت کرنے والوں بزنس کرنے والوں سنو تاجدار مدینہ والیے کائنات کے ایک صحابی ہیں ایک مرتبہ انہوں نے اوٹ بیچے کتنے ایک ہزار بزار ایک ہزار ایک بکری بیچنے جب بزار جاتے ہیں نا ہاں 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 بکرائی کے موقع پر خاص طور پر بکرہ تو چھوڑو بکری بھی مریل لے کے چھلے گئے نا تو یہ سوچتے ہیں کہ اس پہ بھی چار پانچ ہزار روپے کا منافع مل گا چار ہزار کے لیے تو سیدھا سوچ رہے ہیں آٹھ ہی ہزار کے بیٹھ جائے پانچ ہزار کے لیے تو سوچ رہے سیدھے دس ہی ہزار کے بیٹھ جائے مگر یہ تجارت کا طریقہ نہیں ہے ہم اپنی چیزوں کو مہنہ کر کے بیچنا چاہتے ہیں اس لیے پیچھے ہیں میرے آقا کے صحابی نے ایک ہزار اونٹ بیچے ایک ہزار اونٹوں کو سودا کر دیا ایک ہزار اونٹ بیچ دیے کیکہ نہ منافع کمایا ہمارے آقا ہوتا کوئی تو سوچتا ایک ہزار کے تو موٹا منافع کماؤں گا مگر صحابی نے کتنا منافع کمایا ان اونٹوں کی رسیاں صرف منافع میں ان کو بچیں واہ واہ کیا منافع صرف رسیاں ایک ہزار اونٹ بیچے ان اونٹوں کی رسیاں منافع میں بچیں یہ طریقہ ہے بزنس کا مگر فرمانے لگے کہ جب آدمی کم پروفٹ پر بزنس کرتا ہے تو سیل بڑھ جاتی ہے جب سیل بڑھ جاتی ہے تو پیچھے سے زیادہ مال خرید کے لاتا ہے ادھر جس ہونسیلر سلائے گا وہ پھر اس کو ریایت کرنے لگے گا اس کی ادھر پہ پہچان اچھی بنے گی ادھر سے زیادہ مال اٹھائے گا ادھر سے پھر اس کو جو ہے اور زیادہ کم ریٹ اور مناسب ریٹ پر مال ملے گا ادھر لاکر مناسب حظیمت پر بیچے گا ادھر لاکر اگر معقول حظیمت پر بیچے گا تو ادھر اس کے گراہک بڑھیں گے ادھر سے پھر بڑھے گی لوگ زیادہ آئیں گے کہیں گے کہ بھئی فلاں دکاندار ہے کم قیمت پر دیتا ہے چیز اچھی جید دیتا ہے کم بڑھتی نہیں کرتا اگر کوئی انسان تولنے والی چیزوں کو بیچتا ہے تو وہ بھی یاد رکھے تجارت کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی کم نہ کیا کرو ناپ تول میں کبھی کم نہ کیا کرو کیونکہ حلال کمائی کبھی کہیں جاتی نہیں ہے اور جھول جھال سے کمایا جتنا چاہو تجوریوں میں بند کر لو مگر وہ کبھی پاس رہتا نہیں ہے بے شخص ایک شخص اک اللہ والے کی بارگاہ میں گیا جا کر کہنے لگا حضور میرا کاروبار اچھا نہیں چلتا بڑا پریشان کوئی نسخہ بتا دے کہ میرا کاروبار اچھا ہو جائے اللہ والے نے فرمایا ایک ہی طریقہ بتا رہا ہوں کسی سے تعویز نہ لینا کسی کے پاس میں دعائیں کرانے نہ بھاگنا ادھر ادھر نہ جانا وہ طریقہ لے کر جا جو طریقہ مدینہ کے تاجدار نے عطا کیا کیا ہے وہ طریقہ فرمایا ناپ تول میں کبھی کوئی غلطی نہ کرنا کمی نہ کرنا برابر ناپ کر دینا برابر تول کر دینا اور فرمایا کم منافع پر سامان فروخت کرنا شروع کر دے پھر دیکھ تیرا کاروبار کتنا زیادہ بڑھ جائے گا اس میں کہاں ٹھیک ہے حضور ایسے ہی کروں گا اب یہ اپنے کام پہ آ کر لگ گیا کم قیمت پر بہت کم منافع کے ساتھ چیزوں کو بیچنے لگا ناپ تول میں کبھی کوئی جھوٹ چھال نہیں ناپ تول میں کبھی فرق نہیں کیا کرتا تھا بلکل برابر دیا کرتا تھا چند دن گزرے اس کی دکان پر لوگوں کا جمع وڑا لگنے لگا بھیڑ بہت زیادہ لگنے لگی لوگ گہنے لگے چرچہ ہو گیا فلاں دکان دار ہے چیز بھی برابر دیتا ہے سامان بھی اچھا دیتا ہے تول میں بھی کوئی گڑ بڑ نہیں کرتا اور پڑے اچھے منا بڑی اچھی حیمت پر دیتا ہے کم منافع کماتا ہے تو جب یہ بات پھیلتی چلی گئی اس کے گراہک بڑھتے چلے گئے کسٹومر بڑھتے چلے گئے دکان پر لائن لگتی چلی گئی دیڑ جمع ہوتی چلی گئی کاروبار بڑھتا چلا گیا اب وہ کم منافع جب کونٹیڈی بڑھتی ہے تو پھر وہ بہت بڑی رنگ بن جاتی ہے کم منافع پر بیستا رہا کاروبار بڑھتا گیا بڑھتا گیا اتنا کاروبار بڑھا اتنی مال و دولت چند سالوں میں جمع کر لی کہ اب اس کو ایک دن خیال آیا اتنا مال ہے اتنی دولت ہے چلو اب اس دولت کو کئی خرچ بھی کیا جائے تو کہنے لگا چلو ایک ترازو اپنی دکان پر سونے کا بنوا کر رکھ لیتا ہوں تاکہ لوگوں کو بھی پتہ لگ جائے کہ فلاں کی دکان پر سونے کا ترازو ہے سونے کے باٹھ ہیں جن سے تول کر دیتا ہے اس نے سونے کا ترازو بنوا لیا سونے کے تولنے کے لیے باٹھ بنوا کر رکھ لیے اب انہی سے سامان دینے لگا لوگوں میں مشہور ہو گیا لیکن ایک دن خیال آیا اور اس خیال نے اسے رولا دیا آنکھوں میں آنسو آ گئے کہنے لگا یہ اتنی دولت ہے اور میں سونے کے ترازو میں چیزیں تول کر دے رہا ہوں میں لوگوں کو دکھا رہا ہوں اے لوگوں میں اتنا مالدار ہوں میرا ترازو بھی سونے کا خیال بیدار ہوا کہیں ایسا نہ ہو اسی وجہ سے میں برباد نہ ہو جاؤں کہیں ایسا نہ ہو یہ مال و دولت مجھے تباہ نہ کر ڈالے کہیں ایسا نہ ہو اس مال کے سبب مصیبت میں گرفتار نہ ہو جاؤں اس نے اسی احساس کے ساتھ میں اپنا ترازو اٹھایا لے کر چلا اور روچا کر ایک ندی میں دریا میں پھینک کر آ گیا دریا میں لے جا کر ڈال دیا عزیزانی گرانی القدر اس دریا میں یہ پھینک کر آ گیا لیکن سنو میرے عزیزوں وہ دریا میں پھینک کر اس لیے آیا کہ یہ مال میرے لیے وابال نہ بن جائے لیکن اسی دریا میں کچھ لوگ سفر کر رہے تھے کشتی سے انہوں نے پانی کے اندر چمکتی چیز کو دیکھا تو انہوں نے دیکھا تو سوچا نکال کر دیکھا جائے کیا ہے جو پانی کے اندر دریا میں اتنا چمک رہا ہے انہوں نے جب نکال کے دیکھا سونے کا ترازو تھا سونے کے باتھے دیکھ کر سمجھ گئے یہ تو ایک ہی آدمی کا ہے وہ فلاں دکاندار ہے اسی کا یہ سامان ہے ان کے دماغ میں خیال آیا کہ شاید چوروں نے چھرایا ہوگا اور پکڑے جانے کے ڈر سے لاکر پھینک دیا ہوگا انہوں نے اٹھایا کہنے لگے بھلا آدمی ہے پہنچا دو اسی کے پاس لے کر آگئے کہنے لگے بھائی یہ تیرا ترازو یہ تیرا بات ہے یہ دریا میں ملا شاید کوئی چور چھراک لے گیا تھا انہوں نے لے جا کر پھر اسی کو دے دیا اب یہ بڑا فکر مند ہوا کہ شاید اللہ ناراض ہو گیا ہے میں دولت کو دور کر رہا ہوں دولت چل کے میرے پاس آ رہی ہے دولت دولت اللہ والے کی باردہ میں گیا جا کر کہنے لگا حضرت غزب ہو گیا اللہ والے نے فرمایا کیا ہوا اس نے پورا واقعہ سنایا ایک جملہ ہے اور تقریر ختم ہے پلیہ والو اس جملے کو سن لو اور دل کی تختی پہ لکھ لو محفوظ کر لو دماغوں کے اندر زندگیوں میں شامل کر لینا اس نے جا کر سارا قصہ سنایا کہنے لگا اللہ والے شاید اللہ ناراض ہو گیا ہے میں دولت کو دور کر رہا ہوں دولت پھر چل کے آ رہی ہے اللہ والے نے ایک جملہ فرمایا فرمانے لگے سن لے حرام کی دولت ہو تو تھی جوئیوں میں چھپا کے رکھ لے وہاں پر بھی تو اس کو روک نہیں سکتا وہاں سے بھی نکل جائے گی اور حلال کی دولت ہو تو نہیں جا کر پھینک گے آجا حلال کا مال چل کے تیرے پاس آجائے گا یہ میرے حضور کی تعلیم ہے حلال روزی تلاش کرو فرمایا اللہ نے قرآن مجید میں فَإِذَا قُدْيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہ جو من فضل اللہ کہ اللہ کا فضل تلاش کرو زمین میں پھیل جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو مطلب یہ ہے کہ بندے کو چاہیے نماز ادا کرے پھر زمین میں پھیل جائے زمین میں پھیل کر اللہ کا فضل تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے روزی تلاش کرے حلال رزق کی تلاش میں نکلے حلال رزق تلاش کروگے اللہ عطا فرمائے گا تو تجارت ایسے کرو جیسے مصطفیٰ نے سکھ آئی زندگی ایسے گزارو جیسے مصطفیٰ نے سلیقہ دیا وہ سلیقہ پنی زندگیوں میں شامل کرو کردار وہ جو مصطفیٰ کا ہے گفتار وہ جو مصطفیٰ کی ہے میارے زندگی وہ جو مصطفیٰ نے عطا کیا ہے آج بھی زندگی کو بہتر بنانا ہے تو مدینے والے کی چوکٹ پہ جانا پڑے گا مصطفیٰ جانے رحمت کے دامن کو دھام کر کہنا پڑے گا رو کر آقا کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرنا پڑے گا جو میرے امام نے کیا میرے امام نے جو ناست سکھایا آقا کی بارگاہ میں کہنا پڑے گا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اللہ میری گفتگو کو قبول فرمائے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق قطع فرمائے